آپ کا استقبال ہے ہمارے شینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں چڑیا گھر کی سیر پر مضمون اردو میں دیلی کا چڑیا گھر بھی دیکھنے کی ایک خاص چیز ہے یہ چڑیا گھر کیا ہے گویا ہر قسم کے جانور اور چرندوں پرندوں کا ایک شہر جس میں ہر قسم کے جانور آباد ہیں یہ بہت بڑے رقبے میں بسائے گا چڑیا گھر پرانے قلعے کے پاس بنا ہوا ہے اسے روزانہ ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں اس کی سیر کے لئے بڑوں کو پچاس پیسے کا اور بچوں کو پچیس پیسے کا ٹکٹ دے رہا پڑتا ہے چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی دونوں طرف چھوٹی چھوٹی مسنوی نہرے ہیں جس کے کناروں پر بڑی سی خوشنمہ پھلواریاں لگی ہیں ان نہروں کے بیچ اور کناروں پر بہت سے پیڑ گئے ہوئے جن پر آپ رنگ برنگیاں پرندے چہکتے اور پدکتے دیکھیں گے یہ پرند چڑیا گھر کے پالتو پرندے اسی لئے آزادی سے پیڑوں پر ہوتے پھرتے اور یہی رہتے ہیں دیلی کی چڑیا گھر میں بہت سے جانور پرندے ایسے میں جو باہر کے ملکوں سے لائے گئے ہیں ان میں کچھ ایسے میں جو ایک خاص سردی یا گرمی میں زندہ رہ سکتے ہیں چنانچہ ایسے جانوروں کے مزاج کے مطابق انہیں رکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں غیر ملکی جانوروں میں پانڈا کنگارو چمپانزی چڑیا گھر کے مشہور جانور ہیں لوگوں کو جانوروں میں صفیش شیر بھالو بندر اور بنمانس و دریائی گھوڑا دیکھنے کا بہت شوق ہے اکثر شیر کرنے والے لوگ لنگور بندروں کو پھل وغیرہ پھیک پھیک کر خوب مزے لیتے ہیں چڑیا گھر میں ہر طرح کے شیر بھیڑیے اور دیگر خطرناک جانور کو دیکھنے کے ناوہ ہاتھی کی سواری بھی بڑی اور کشش رکھتی ہے ہاتھی کی سواری کرنے کے لیے الگ سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے ٹکٹ لینے والے کو لائن میں بڑی لمبی ہوتی ہے گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بہت سو کو تو سواری سے محروم ہی لوٹنا پڑتا ہے کیونکہ ہاتھی کم اور سواری کے خواہش مندوں کی تعداد زیادہ ہے بڑے جانوروں کے علاوہ ترہ ترہ یہ خوبصورت چڑیا کبوتر مورت ہوتا و تیتر وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا ہے مختصر یہ کہ چڑیا گھر کی تفریح کا ایک اچھا ذریعہ ہے یہاں پہ کچھ جانوروں کی تصویر ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے جوڑے رہی ہے ہمارے سے شکریہ